نواز شریف اور نیب کی تمام اپیلیں آن سماعت کے لئے مقرر علازیزیہ اور ایون فیڈ ریفرنس اپیل مقرر کی گئے نیب کی علازیزیہ ریفرنس سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لئے مقرر اسناباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس میاں گل حسن سماعت کریں گے شہباز شریف بھی آج نیب کورٹ میں پیش ہوں گے رمضان شگر ملز کیس میں عدالت نے بلا رکھا ہے چیرمن پی ٹی آئی پارٹی چیرمن نہیں رہیں گے انٹر پارٹی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کا دعویٰ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن ہفتے کو ہوں گے نئے چیرمن کے لئے حامد خان اور بیریسٹر گوھر کے ناموں پر غور چیرمن سمیت تمام احدوں پر انتخاب ہوگا چیرمن پی ٹی آئی کے اہلیہ یا خمشیرہ میں سے کوئی چیرمن شپ کا امیدوار نہیں ہوگا ترجمان تحریک انصاف کی شیر افضل مروت کے دعویٰ کی ترتید پارٹی کے سینئر رہنما کے دعویٰ کو غلط خرار دے دیا کہا چیرمن پی ٹی آئی کی انتخابات سے دستبرداری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا انٹر پارٹی الیکشن پر جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا بازابتہ آگاہ کیا جائے گا ہماس نے مزید دس اسرائیلی اور دو غیر ملکی ارغمالی رہا کر دیئے اسرائیل بھی تیس فلسطینی قیدی چھوڑے گا ایک قام متحدہ اور امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے پور امید جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی وحشیانہ کارفائیاں جاری ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا جنوبی لبنان پر بھی بمباری یمن میں خاصی باغیوں کی فلسطینیوں کے حق میں رہ لی نگران حکومت نے اتحادی حکومت کی معاشی شرعہ نمو پر نزد سانی کر دی پی ٹی ایم حکومت کے آخری مائی سال کے معاشی شرعہ نمو مصبت سے منفی کر دی گئی اعلامی کے مطابق اتحادی حکومت نے دو ہزار بائیس تائیس کے لیے معاشی شرعہ نمو اشاریہ دو نو فیصد ظاہر کی تھی جلائی تا ستمبر دو ہزار تائیس میں معاشی شرعہ نمو دو آشاریہ ایک تیم فیصد رہی یو اے ای سے بڑی سرمایہ کاری کی خبریں سٹاک مارکٹ کو نئی بلندیوں پر لے گئیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں بجلی سی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو اٹھارہ پوائنٹس کا اضافہ ساٹھ ہزار سات سو تیس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر مزید سستہ بارہ پیسے کمی سے دو سو پیچاسی روپے باون پیسے پر بند ہوا لاہور میں تجارتی سرگرمیاں رات دس پچے بند کرنے کا حکم سموک تاچوی پر آتری پر بھی بھاری لاہور آئے کورٹ میں سموک تدارو کیس کی سماس سی سی پیو لاہور کو مارکٹس رات دس پچے بند کرانے کے حکم پر عمل درامت کی ہدایت ہفتے میں دو دن ورک فرام ہوم کا نوڈفیکیشن جاری کرنے کا حکم ڈیزیل ہونے والے انڈرسٹری یونٹس کو دوبارہ حصیل کرنے کی ہدایت عدالت نے فیصلے میں کہا گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جواری رکھی جائیں گرین بیلٹس کو نقصان پہنچانے والے فارم ہاؤس کو گراہ جائے حکومتی پالیسیوں کے باوجود سموہ کابو میں نہ آسکی لاہور فسائی آلودگی میں دنیا کی ڈاپ سٹی سموگ پر کابو پانے کے لیے مسنوی بارش برسانے کا منصوبہ مسنوی بارش ہوتی کیا ہے؟ یہ کیسے برسائی جاتی ہے؟ بارش کے لیے کون سے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے؟ کون سا طریقہ ازمائے جاتا ہے؟ کلاوڈ سیڈنگ ہے کیا؟ خصوصی ریپورٹ اسی بلٹن کا حصہ انتخابات کے لیے مسلم اگنون کی تیاریاں تیز تر شہواز شریف کا کامیابی کا بھی دعویٰ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں سابق وزیراعظم نے کہا الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے بھرپور کامیابی بھی حاصل کریں گے آوان مسلم اگنون کو دو تہائی اکثریت دے گی دہشتگردی کی طرح مہنگائی کی بھی کمر توڑیں گے مریم نواز کی زیر صدارت ایم ایس ایف اور مینورٹی ونگ کا اجلاس پارٹی کی سینر نائب صدر نے کہا نوجوانوں کو سیاست کی اولین صفوں میں لانا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس اس عوام کے لیے ترقی کا نیا دور لے کر آئے گا نواز شریف چاہتے ہیں نوجوان سیاسی سرگرمیوں کا ہر اول دستہ بنے مسلم اگنون کے منشور کی تیاری بھی آخری مراحل میں مریم اورنگزیب کہتی ہیں جس کے پاس ووڈ بینک نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں جرپین پی ٹوئے پارٹمنٹیرین پرویز خٹک نے صاف صاف بتا دیا کہا اتنے لوگ مل رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہمارے پاس تجربہ ہے کوئی ادارہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا کئی جگہوں پر مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے تمام جماعتوں سے رابطے میں ہیں یہ آئین اپنا تحفظ کر سکا نہ عام آدمی کا بلدیاتی حکومتوں کے قیام تک عام انتخابات نہ کروائے جائیں ایمکیم پاکستان کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی نے کہا دوہزار آٹھ کا کراچی اچھا تھا یا آج کا آئندہ حکومتوں سے بات کی جائے آئین عام آدمی کا تحفظ کر سکے مصطفیٰ کمال بولے اگر کسی کو مزید صوبے بننے پر اعتراض ہے تو ہماری ترامیم کو سپورٹ کرے فاروق ستار نے کہا ایسی تجویز دے رہے ہیں جس میں تمام بہرانوں کا حل ہے پندرہ سالوں سے صوبائی خود مختاری کے نام پر نگرہ مصطفیٰ عاصم انوار الہکاکر کا ابودعافی میں شیخ زید گرینڈ مسجد کا دورہ شیخ زید بن سلطان الہیان کی قبر پر فاتح خوانی مصطفیٰ عاصم نے کہا برہوم کے پاکستان کے ساتھ انتہائی گریبی تعلقات تھے مزیرالہ پنجاب محسن اکوی اور مرات پہ پاکستان سفیر بھی وزیرعاصم کے ساتھ تھے انوار الہکاکر کا وحتر کرامہ کا بھی دورہ گارڈ آف آنر پیش کیا وزیرعاصم کی یادکار شہدہ پر حاضری پھونچ اڑھائے نگرہ مصطفیٰ عاصم دو روزہ دورے پر قویت پہنچ گئے آلہ قویتی حکام نے پرتباط استقبال کیا مدادت مفاہمتی آداشتوں پر دستخط ہوں گے رشوت دو ورنہ حوالات کی سیر کرو سندھ پولیس کی قومی کرکٹرز کو کھلی پیشکش کرکٹرز نے آٹھ ہزار روپے رشوت دے کر جان چھوڑائی سوشل میڈیا پر سندھ پولیس کی رشوت خوری کی داستان سنائی قومی کرکٹرز سوہ مقصود نے کہا ہم کتنے خوش قسمت ہیں سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بازریہ سڑک سفر کیا سندھ پولیس اتنی خرپت ہے ہر پچاس کلومیٹر بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے انہیں بتایا نیشنل قویٹر ہوں پھر بھی انہوں نے آٹھ ہزار روپے لے کر جان چھوڑی قویٹر آمیر یامین نے بتایا سکرن کے مقام پر پولیس اہلکاروں نے روکا پیسے نہ دینے کی صورت میں بغیر کسی وجہ حوالات میں بند کرنے کی دھمکی دی الزامات کے بعد سندھ پولیس کے بڑوں کو تھر تھلی مچ گئی آج ہی سندھ کے حکم پر ایکشن ایس اچو اور منشی تھانا سکرنڈ موطل ریشوت لینے والے چاروں اہلکار گرفتار چاروں کے خلاف مقدم آدھر اور آسٹریلیہ کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے ٹیم کی تیار گیا مکمل شان مسود پہلی بار ٹیم کی اقیاد کریں گے قومی ٹیم آز سبھی کے لیے روانہ ہوگی پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے کھلا جائے گا